دوستو میں نے اپنے تقریباً ہر ایک کورس کے اندر دو ورڈز کا بہت زیادہ یوز کیا ہے جو کہ یہ ہے لائبریری اور فریمبرگ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے پرسنلی کہ آپ میں سے شاید بہت زیادہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو نہ پتا ہو شاید کہ لائبریری کیا ہوتی ہے یا شاید نہ پتا ہو کہ ایک فریمبرگ کیا ہوتا ہے یا آپ کو شاید کنفیون ہو سکتی ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم اس کنفیون کو بلکل کلی کرنے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں کہ ایک لائبریری کیا ہوتی ہے اور ایک فریمبرگ کیا ہوتا ہے دوستو سب سے پہلے اگر میں لائبریری کو ڈیفائن کرنا چاہوں تو ایک سیمپل سی اگزیمپل لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس کو کہ ایک لائبریری سیمپلی ایک یا ایک سے زیادہ کورڈ کی فائلز ہوتی ہیں جن میں پہلے سے لکھا گیا ایسا کورڈ ہوتا ہے جو کہ ایک پرٹیکولر فنکشنلیٹی کو پرپورم کرتا ہے جیسے ایک اگزیمپل لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ریسنٹلی اپنے کورڈنگ کیریر کا آغاز کیا ہے اور آپ لوگوں کو ایک پروجیک ملتا ہے جس میں آپ نے یوزر سے اس کی ایج انپوٹ لے کر یوزر سے اس کی ڈیٹ آف برث انپوٹ لے کر آپ نے سیکنڈز کلکلیٹ کرنے ہیں کہ یوزر کو اس دنیا میں آئے ہوئے کتنے سیکنڈز ہو چکے ہیں تو یہ آپ لوگ کیسے کریں گے مان لیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے سوچ لیا ہے کہ آپ لوگ کوئی بھی بنی پر نئی چیز کو یوز نہیں کریں گے تو آپ لوگ کیسے کریں گے اس چیز کو آپ لوگ اس ڈیٹ آف برث کو آج کی کرنٹ ڈیٹ آف برث کے ساتھ مائنس کریں گے تو آپ کے پاس اس کی ایج آجے گی اور اس کے بعد آپ اس ایج کو جو کہ ایئرز کے اندر ہے آپ اس کو کنورٹ کریں گے ان ایئرز کو منس کے اندر اور پھر منس کو کنورٹ کریں گے آپ لوگ ڈیس کے اندر اور پھر ڈیس کو ایڈ ڈا اینڈ اورس کے اندر اور پھر ڈا اینڈ منٹس اور پھر دن سیکنڈز کے اندر آپ لوگ جائیں گے تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ فنکشنیلیٹی لکھنی پڑے گی فارملیہ لگانے پڑیں گے پیپر کرنا پڑے گا تاکہ آپ لوگ سیکنڈز کالکلیٹ کر سکیں لیکن یہ تو عام سی فنکشنیلیٹی ہے آپ کو کیوں لکھنے پڑے جبکہ آپ کو بھی اس فنکشنیلیٹی کی ضرورت ہو سکتی ہے مجھے بھی ضرورت ہو سکتی ہے اور دنیا میں لاکھوں ڈیویلپرز ہیں جن کو گھنٹوں کو سیکنڈز میں کنورٹ کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے تو کوئی ایسا نیک بندہ ہم لوگوں میں سے ہو نہیں سکتا جو ایک دفعہ اس فنکشنیلیٹی کو ایمپلیمنٹ کر کے ایک فائل میں رکھ دے اور اس فائل کو سیو کر کے ایک جگہ پہ رکھ دے اور سب کو کہ اس فائل کا یہ مقصد ہے تو آپ لوگوں کو ایک فنکشنیلیٹی چاہیے تو آپ جس اس فائل کو ایمپورٹ کریں اپنے پروجیکٹ کے اندر اور اس فائل کو اس فنکشنیلیٹی کو یوز کر لیں that's the concept of liability یعنی کہ لائبلی ایک یا ایک سے زیادہ کوڈ کی فائلز ہیں جن کے اندر بنا بنائی فنکشنیلیٹی کا کوڈ لکھا ہوا ہے آپ نے اس لائبلیری کو نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس لائبلیری کو اپنے پروجیکٹ میں ایمپورٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس فنکشن کو کال کر کے آپ لوگوں نے اس فنکشنیلیٹی کو ایمپلیمنٹ کر لینا ہے دوستو آج اس موڈرن ایج کے اندر لاکھوں کی تدار کے اندر لائبلیریز لکھی جا چکی ہیں اور اگر آپ آج کوئی فنکشنیلیٹی ایمیجن کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو دیفینیٹلی اس کی لائبلیری 99% چانسیز ہیں کہ پہلے سے ہی اس کا کوڈ لکھا ہو اور آپ لوگوں کو وہ لائبلیری مل جائے تو اگر آپ کوئی نیا سوفٹر ڈیویلپ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے اندر کوئی ایسی فنکشنیلیٹی ہے تو پرو ٹپ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ لوگ یہ چیک کریں کہ کیا اس کی لائبلیری موجود ہے اگر ہے تو آپ لوگوں کا اچھا ٹائم چل رہا ہے کیونکہ آپ اس کو یوز کر کے اپنا ٹائم بجا سکتے ہیں اور اس بنی بنی فنکشنیلیٹی کو اپنے سوفٹر کے اندر یوز کر سکتے ہیں دوستو اب ہم بات کرتے ہیں فریم ورڈ کی کہ ایک فریم ورڈ کیا ہوتا ہے دوستو فریم ورڈ بھی کلیکشن آف کورڈ ہوتا ہے لیکن وہ بس دو چار فائلز کا کورڈ نہیں ہوتا تھوڑی سی فنکشنیلیٹی نہیں ہوتی بلکہ وہ پورے کا پورا ایک فولڈر سٹرکچر آپ لوگوں کو دیتا ہے جو کہ اپنے ساتھ ایک رولز اینڈ ڈیگولیشنز کو لاتا ہے اور آپ کو رسٹرکٹ کرتا ہے کہ اگر آپ ایک پرٹیکلر فریم ورڈ کو یوز کر رہے ہیں تو ان رولز اینڈ ڈیگولیشنز کو فالو کرتے ہوئے ہی یوز کریں گے اس لیکن اگر اگر لیتے ہیں دوستو ہم نے ریسیٹلی ویڈیوز کے اندر فلٹر کا ذکر کیا تھا جو کہ بہت ہی پاپولر فریم ورڈ ہے موبائل اپلکیشنز کو بنانے کے لیے تو فلٹر کے فریم ورڈ کی اگر ہم بات کریں اور اگر مان لیتے ہیں کہ آپ کو وہ فریم ورڈ کی ایوز کرنا ہے تو اس کا جو فولڈر سٹرکچر ہے وہ کچھ اس طرح سے آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں فولڈر سٹرکچر سے میری مراد یہ ہے کہ جب آپ فلٹر کی ایپ کو کریٹ کرتے ہیں تو یہ فولڈر سٹرکچر آٹومیٹیکلی کریٹ ہو جاتا ہے اور یہ آپ کو بتا رہا ہے اور بلکہ بتا نہ آپ کو ریسٹرکٹ کر رہا ہے کہ آپ نے اسی فولڈر سٹرکچر کو فالو کرنا ہے آپ اپنا خود کا فولڈر سٹرکچر نہیں بنا سکتے مطلب آپ لوگوں نے کوئی موبائل آیك کی سکرینز کرنی ہے آپ نے لوگن سکرین کرنی ہے آپ نے ڈیش بورڈ کی سکرین کرنی ہے آپ لوگ نے ڈیفرنٹ سکرینز کرنی ہے تو فلٹر ریسٹرکٹ کرتا ہے کہ آپ نے جتنی بھی سکرینز کا کوڈ لکھنا ہے آپ نے وہ اس لپ کے فولڈر کے اندر ہی لکھنا ہے آپ اوپر نیچے کہیں پہ دوسرے فولڈر کے اندر نہیں لکھ سکتے Flutter کہتا ہے کہ آپ نے اپنی ایپ کا آئیکن اس پرٹیکلر فولڈر کے اندر ہی رکھنا ہے آپ اسے کہیں دوسرے فولڈر کے اندر نہیں رکھ سکتے اسی طرح سے Flutter کہتا ہے کہ آپ نے کوئی لائپ دیری کو یوز کرنا ہے تو آپ کو اس فائل کے اندر بتانا پڑے گا کہ اس لائپ دیری کو میں نے یوز کیا ہے اور اس کا بریم یہ ہے مطلب framework collection of code تو ہے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک folder structure بھی دیتا ہے اور آپ لوگوں کو district بھی کر دیتا ہے کہ آپ نے اسی folder structure کو use کر دے ہوئے جیسا وہ کہہ رہا ہے ویسے ہی اس framework کو use کرنا ہے اسی طرح سے ہمارے پاس website کا framework ہے لاراوی اس کے اندر بھی اسی طرح سے کام ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس Android Studio کے اندر Android کا framework ہے جس کے اندر ہم Java کے اندر code لکھتے ہیں iOS کا framework ہے جس کے اندر ہم iOS کا code لکھتے ہیں تو جتنے بھی frameworks ہیں یہ ان سبی کے اندر ہم لوگوں کے پاس پورے کا پورا folder structure مجود ہے جن کے اندر ہمیں اسی folder structure کو use کرتے ہوئے اپنے software کو develop کرنا ہے مطلب ایک طرف ہمارے پاس library ہے library جو کہ simple ایک یا ایک سے زیادہ code کی files ہیں جن میں ایک particular functionality implement ہوئی ہوئی ہے اور دوسری طرف ہمارے پاس framework ہے جو کہ collection of code تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورے کا پورا ایک package ہے جس کے اندر پورے کے پورا folder structure مجود ہے اور ساتھ میں یہ restrict بھی کر رہا ہے آپ کو کہ آپ نے اگر مجھے use کرنا ہے تو ایسے ہی کرنا ہے اس کے علاوہ دائیں بھائی آپ نہیں کر سکتے مجھے use تو دوستو جتنا آسان ہو سکے اتنا آسان کر کے میں نے اس concept کو سکھانے کی کوشش کیا اگر آپ کے منٹ میں still کوئی question ہے تو آپ کمنٹ کے اندر مجھ سے آکر پور سکتے ہیں اگر آپ کو سمجھ آگئی ہے تو دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا سمجھائی ہے آپ اب جا کے کمنٹ کریں لکھیں library اور colon ڈالیں اور آگے مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا سمجھائی ہے کہ library کیا ہوتی ہے اور پھر نیچے آپ لکھیں کہ framework آگے colon ڈالیں اور اس کے بعد مجھے بتائیں کہ framework میں آپ کو کیا سمجھائی ہے دیکھتے ہیں کہ میں اپنا message آپ کو ٹھیک طرح سے convey کر پائیاؤں کے نہیں آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی